بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سوڈینٹس ویلکم ٹو سی بی ای ایل کنسیپٹ بیس ایڈوکیشن لرننگ یوڈیف چینل میں ہم آدھ احمد آپ کا ٹھٹر آج کی وڈی میں بات کریں گے وہ تمام سوڈینٹس جنہوں نے اینول اگزیمینیشن ٹوانٹی ٹوانٹی فور دیا تھا ایڈی سی کا جن کے بی کم کا چاہے پارٹ ون کی بات کر لی جائے چاہے پارٹ ٹو کی بات کر لی جائے آپ سوڈینٹس نے اپنا اگزیم کر لیا ہے کلیر آپ پاس ہو چکے ہیں چاہے پارٹ ون میں ہیں چاہے پارٹ ٹو کے سوڈینٹس سے آپ آپ کو آگے کیا کرنا چاہیے پارٹ ون کے حوالے سے بات کروں گا پارٹ ٹو کے حوالے سے بات کروں گا بہت امپورٹنٹ یہ ویڈیو اور آپ سوڈینٹس سے ایک چھوٹی سی ہمبر ریکویسٹ ہی ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو آپ نے اس کو شیئر لازمی کرنا ہے تاکہ یہ ویڈیو اتنی امپورٹنٹ ہے کہ بہت سے سوڈینٹس تک جب یہ ویڈیو جائے گی انشاءاللہ ان کو بینیفیٹ ہوگا اور آپ کو ایک ریال چیزیں بتاؤں گا کہ آپ کو آگے یہ چیزیں کرنے چاہیے اب بات کر لیتے ہیں وہ تمام سوڈینٹس جنہوں نے بیکم پارٹ ون بلکل کلیر کر لیا اینویل اگزیمینیشن ٹوانٹی ٹوانٹی فور میں پنجاب یونیورسٹی کے طرف پیپر دیئے تھے ایڈی سی پارٹ ون کے بیکم پارٹ ون کو ایڈی سی پارٹ ون بھی کہا جاتا ہے آپ سوڈ سے اس چیز سے گبرانہ نہیں پریشان نہیں ہونا میں بار بار کہتا ہوں جسٹ ڈگری کا نیم تبدیل کیا ہوا ہے پیپر پیٹنر بھی وہی ہے سیلیبس بھی وہی ہے بوکس بھی وہی ہیں بوکس کے رائٹر بھی وہی ہیں اور اتنی ہی بوکس ہیں تو آپ پریشان ماہت ہوا کریں اب آپ نے کیا 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 بیکم پارٹ ون ایڈی سی پارٹ ون آپ سوڈ سے کر لیا کلیر ہے افکورس آپ نے اب بیکم پارٹ وو کرنا ہے تو بیکم پارٹ وو آپ کو کس طرح کرنا چاہیے اگر تو آپ پرائیویٹ سٹوئنٹس ہیں تو آپ کو ابھی سے اپنی بوکس پر چیز کر لینی چاہیے اگر آپ کسی اکیڈمی وغیرہ میں جا رہے ہو تو اگر آپ نے ابھی اکیڈمی وغیرہ نہیں شروع کی ہوئی تو میں آپ سوڈ کو ایک بات بتا ہوں آپ سوڈ سے بہت زیادہ اپنا لوز کرنے لگے کیونکہ پارٹ وو کے جو پیپر دینا میری ڈیٹ میرا میں یہ جو بولنے لگا ہوں منت اس کو یاد رکھنا پارٹ وو کے پیپر نیکس ایئر کے مئی میں سٹارٹ ہونے لگے ہیں پارٹ وو کے پیپر یعنی کے بیکم پارٹ و کے ایڈی سی پارٹ اب آپ کو کہہ کرنا چاہیے اب بکس سے بھی زیادہ بیٹر یہ ہے کہ اگر آپ ہم سے اون لائن کلاسی دے لیں ہم آپ کو بکس بھی دیں گے مطلب اپنے نور سے پریپریشن کروائیں گے اور اس کے علاوہ آپ کو ایزی وے میں سیمپل وے میں پریپریشن ہوگی اگر آپ تمام سبجیکٹ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کو جو فی ہے وہ تری تھوزن فی ہے پارٹ وو کے سٹارٹ کے لیے جو ابھی بیکم پارٹ ون میں پاس ہو چکے ہیں اب بیکم پارٹ وو کے اندر ہیں تری تھوزن فی ہے اون لائن کلاسی دیں اپنے آپ کو ریجسٹڈ کروائیں اس میں اور اپنی پریپریشن سٹارٹ کر دیں میں سیریسلی آپ سوانس کو کہہ رہا ہوں پارٹ وو بہت زیادہ ٹاپس ہے اس میں اڈوانس اکانٹنگ کاؤس اکانٹنگ کے ٹیکس تین سبجیکٹس تو ایسے ہیں جو نومیریکل میں ہیں ابھی پارٹ ون میں آپ نے تو ابھی ایک ہی پڑا تھا اور سٹیٹیٹکس اور میتھمیٹکس بھی اتنا سیمپلس ہے اس میں سے بھی بہت زیادہ سیپلی آتی ہے تو پارٹ ٹو تو ویسے ہی بہت آف ہے میں آپ کو درا نہیں رہا سیریسلی اسٹوانس میں آپ کو درا نہیں رہا لیکن آپ کو ایک حقیقت کی بات بتانا بھی جو ہے وہ بھی نہیں چاہیے آپ کو حقیقت کی بات بتانی چاہیے نا اگر میں بھی آپ کو دھوکے میں رکھوں کہوں ہاں نہیں بہت ایسی ہے کوئی نہیں پیپر کے قریب نوٹس لے لینا پھر پیپر کے قریب ایسا کرنا ایمپورٹنٹ کوئیسن ڈیفرنٹ یوکیوبر آپ کو بتائیں کہ آپ وہی آت کر لینا تو دھوکے کی بات ہے پہلے کے وقتوں میں ہوا کرتا تھا کہ کوئی بیس کو کوئیسن کر کے وہ بھی کوئی ایتھینٹک بتاتا تھا تو آج آتے تھے پیپر میں آج کال وہ بھی نہیں آ رہے تو سر آپ کو بتاتے میں جو بتاتا ہوں میں سرچ کر کے ریسرچ کر کے میں تو خود بھی پڑھاتا ہوں میں سرچ کر کے پھر بتاتا ہوں ویسے نہیں بتائے جاتے سمجھنے نا بات تو آپ کو اپنی پریپیریشن سٹارٹ کر دینی چاہیے میں یہ نہیں کہہ رہا میرے سے کریں کسی سے بھی کر لیں سٹارٹ لازمی کر لیں آپ سنسے ہمبل ریکویسٹ ہے سٹارٹ لازمی کر لیں اگر آپ نے ہم سے انہیں کلاس سے سٹارٹ کرنی ہے آپ کو سکرین کے اوپر ویڈس اپ نمبر شور ہے 0301 7097404 اس پر کنٹیکٹ کریں منیموم سی آپ کو میں نے فی بھی بتا دی ہے انشاءاللہ وطالہ آپ کو ضرور بینفٹ ہوگا اب بات کر لیتے ہیں وہ تمام سٹارٹ جنہوں نے بیکم پارٹو کر لیا ہے اور آپ ہو چکے ہیں پاس پہلے نمبر پر تو یہ کنگریجولیشن آپ کیا چکی ہے ڈگری آپ بالکل آپ نے گریجویشن ہاف کمپلیٹ کی ہے ابھی آپ نے گریجویشن فول نہیں کمپلیٹ کی گریجویشن فور یئر کی ہوتی ہے اب گریجویشن فور یئر کی ہوتی ہے دو ہزار بیس کے بعد سے ابھی آپ نے ہاف گریجویشن کی ہے ابھی آپ نے دو سال اور لگانے ہیں اب یہ دو سال اور کس میں لئے لگا سکتے ہو آپ کہہ کر سکتے ہو بی ایس کس سمیسٹر میں اڈمیشن لے سکتے ہو کسی بھی یونیورسٹی میں جاؤ پرائیویٹ گورنمنٹ بھی یا کس سمیسٹر میں آپ کو اڈمیشن ملے گا کس کس میں بی بی ای میں بی ایس اکانٹنگ این فنانس میں بی ایس کامرس میں تین یہ ڈگریز ان میں زیادہ سکوپ زیادہ ان میں ہے میں سکوپ بھی آپ کو ساسا بتاتا جا رہا ہوں اب آپ کسی بھی پرائیویٹ یونیورسٹی میں جائیں گے پر سمیسٹر آپ کو دو یئر کی ڈگری ہے یہ مطلب سمیسٹر وائز ہوگا آپ کو چھے چھے ماہ کے سمیسٹر نہ ہوں گے آپ کو فی جو ہے وہ پی کرنی پڑے گی میریمیم فی جو ہے وہ فورٹی ٹو ففٹی ہو جانا ہے ہوسٹلز وغیرہ کے خرقے میں ایکسکلوڈ کر آپ کو بتا رہا ہوں اب فور ایکسپل کچھ چونڈز کہتے ہیں سر میں گرل ہوں یا میں بوائی ہوں بوائی ہوں تو میں جوب کرتا ہوں گرل ہوں تو میں گھر میں ہوں نہیں جانے دیتے گروالے اتنی دور لاہور میں یا اسلام آباد میں یا گو جانوالا یا فیصل آباد میں سب نہیں جانے دیتے تو گھر بیٹھے کیا یہ ہو سکتا ہے بی بی اے دو سال کا یا بی ایس اکاؤنٹنگ اور فنانس یا بی ایس کامرا بلکل ہو سکتا ہے دو ڈگریز کرواتی ہیں دو سوری یونیورسٹیز کرواتی ہیں نمبر وان علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اور نمبر ٹو آپ کی ورچول یونیورسٹی اب آپ سرانس موسٹلی کا نائنڈی نائن کا یہی کوئی اثر ہوتا ہے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ڈگری نہیں اچھی ڈگری نہیں سا رہتی ڈگری کی بار بار کہہ رہا ہوں کوئی وقت نہیں ہوتی کوئی وقت نہیں ہوتی جب ہم بھی پڑھا کرتے تھے یہی سمجھا کرتے تھے کہ ہم نے اگر پی یو سے یا یو سی پی سے ڈگری کر لی ہے تو جاتے ساتھ ہی مجھے کہیں گے واو بیٹا آپ نے تو پی یو یا یو سی پی سے کیا ڈگری آپ کو تو یہ سیڑ تو صرف آپ کے لیے بنی تھی یہ جوب تو آپ کے لیے یہ ہے بس ایسا نہیں ہوتا چاہے آپ لمز سے کر لیں نسٹ سے کر لیں چاہے آپ چاہے آپ ہیلے کالج سے کر لیں بی بی اے بی بی اے کی اگزمپل دے رہا ہوں اس سے کر لیں انہوں نے جاتے ساتھ آپ مجھے کہنا ہے یہ ڈگری سائیڈ پر رکھو ہمارے کوئیسنز کا ملنا چاہیے انٹرویو کے اندر آپ کے نولج کی وقت ہے آپ کی سکل کی ویلیو ہے آپ کی ڈگری کی ویلیو نہیں ڈگری آپ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے بھی کرتے ہو اور آپ سرونٹس نے کہیں پر جوب لینے کے لیے جانے تو انہوں نے آپ سے پیسن کرنے جب آپ ان کو آنس دینا انہوں نے کہنا بیٹا باقی آپ علامہ اقبال یونیورسٹی سے پڑھے ہو لیکن آپ پڑے ہو آپ کے پاس نولج ہے سمجھنے بعد ان کو پتا چلے گا کہ آپ کے پاس نولج ہے تو یہ میری بات کو سمجھا کریں بہت سرونٹس یقین مانے بہت زیادہ آپ آرگومنٹ کرتے ہو اس چیز کے حوالے سے تو کبھی بھی کسی یونیورسٹی کو آپ چھوٹا بڑھانی سمجھ اپنی ڈگری کو اپنے نولج انسان کے اندر جو نولج ہوتا وہ چھوٹا بڑھاتا میں ایک آپ دوں میرے سبسکرائبر اور باقی تمام یوٹیوبر کتنے زیادہ سبسکرائبر آپ مجھ سے کیوں نوٹس لیتے ہیں آپ باقی تمام یوٹیوبر سے کیوں نہیں لیتے ہیں وہ دیں نہیں لیتے ہیں کیوں کیونکہ آپ کو یہ چیز پتہ ہے کہ جو چیز یہ بندہ پروائیڈ کرے گا وہ ایکشل میں اس کو نولج بھی ہے وہ جیز آتی بھی ہے تو اسی طرح آپ کے اندر جو نولج ہوگا آپ کو جوب دینے والے برسن نے آپ کی شکل کو نہیں دیکھنا آپ کی ڈریسنگ کو نہیں دیکھنا جس بڑے سے بڑے سیسٹم میں جاتے ہو تو جو یہ الامک وال اور ویژیویل یونیورسٹیز ہوتی ہیں باقی آپ ریگولر جانا پڑے گا ان دو یونیورسٹی میں ریگولر نہیں جانا پڑے گا تو اگر آپ پھر بھی پرویلم آتی ہے تو میرے سے کنٹیکٹ کریں میں آپ کو آن پیپر کے قریب جب پیپر آئیں گے تو جیسے سکس منت کا سمیسٹر ہوتا ہے سمیسٹر کے جو پیپر ہیں وہ آپ کے سٹی میں آپ کے علاقے میں ہو جانے گا آپ کو سپیشلی کہیں لہور بغیرہ نہیں آنا پڑے گا میں تینسو میں آپ کو سمجھا پائے ہوں پھر بھی کوئی کیوری کوئی پروبلن رہ گی ہو میری طرف سے تو آپ نے ورڈس اپ نمبر سکھ پر شور ہے اس پر کنٹیکٹ کر لینا اللہ کرے آپ سون کے لیے اللہ تعالی آپ کے لیے بھی میرے لیے بھی سکھ کے لیے سان مطلب وڈیو اچھے لگی لائک کیجئے کا چینل کو سبسکر پریں اپنا کہہ رکھیں آپ پر سیوٹیو چینل کبھی اللہ حافظ